یہ ہے وہ بیگ جو ہمارا آیا ہے پاکستان سے اس میں کیا کیا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی نکال کے اس میں سے السلام علیکم قائز ویلکم بھائیوٹیوب چینل ہمجد ویلوگز سو قائز آج کچھ خاص تھا نہیں اس لئے میں نے بلوگ ویارہ بنایا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آج ہمارے ایک بھائی آئے ہیں پاکستان سے وہ ہمارے لئے کچھ سمان ویارہ ہم نے کہا ہوا تھا میں بھول گیا تھا لانا تو انہوں نے وہ اسمان لے کے آنا تھا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں خیال دو تین دو کینٹ کئی تھی اور بھی ایک دو چیزیں تھیں جو میں پاکستان میں بھول گیا تھا تو آج بھائی لے کے آ چکے ہیں ان کے پاس جائیں گے انہیں ملیں گے روم میں بھی انہیں لے کے آئیں گے گفشپ بھی ماریں گے ان کے ساتھ تو آج میں نے کہا آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا جو چیزیں میری پاکستان سے آئیں ہیں اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور بیل والا ایکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے باکہ یہ بھی روم میں ہے ابھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ ابھی بس دوست آ رہے ہیں جیسے وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے پھر نکلیں گے بھائی کے پاس جائیں گے دیکھیں ابھی نہین ہوئے ہیں تو یہ ایک عملے کا حال آپ دیکھ لیں انہوں نے ہمیں کیسا دیا تھا تو ہم نے کوئی سیٹنگ ویٹنگ اس کی نہیں کی ہوئی جوتے ایمن کہ انہوں نے ہمیں رکھنے کے دی ہوئے تھے یہاں پہ میرے جوتے پڑے ہوئے ہیں لیکن دونوں بھائیوں نے جوتے دیکھیں بوائیز آپ کو بتایا نا ڈلٹی ڈلٹی ہوتے ہیں نیچے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کوم وغیرہ بھی یہاں پہ پڑا ایمن کہ اس کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے اور چیز وغیرہ بھی ساری بکھری پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور کچن ابھی تک ہم نے یوز نہیں کیا کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کچن یوز کرنے کی یہ دیکھیں اون وغیرہ ہم نے یوز کر لیا اون ہم نے لگا لیا ہوئے یہ ہم یوز کر رہے ہیں لیکن کچن وغیرہ ہمیں یوز کرنے کی بھی ضرورت ہی نہیں پڑی اسی طرح پڑا ہوئے سارا نظام ٹھیک ہے یہ ہمارے وائی فائی والا پڑا ہوئے یہ ہم نے چلایا ہوا ہے لیکن اس کا بھی تھوڑا کام ہونے والا ہے اور فریزر ہمارا بھی کھا لی ہے جی کیونکہ ہم نے کچھ لے کے نہیں آئے لیکن یہ تھا کہ صبح مجھے تھی نہیں بھوک تو میں اپنے ساتھ لے آیا تھا یہ میرے کچھ بریڈ شیڈ پڑھے ہوئے ہیں جوس وغیرہ پڑھا ہوا ہے تو یہی فیلحال کھائیں گے تھیر کے کھائیں گے ابھی مور نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی گندوان ایک سائیڈ پر رکھا ہوا ہے اور پھر بھی یہ دیکھیں اس میں کیا ہے اس میں چینی رکھی ہوئی ہے دیکھیں کام انہیں کے اور اور یہ جو ہوتے تو چولو سائٹ گے پڑے ہوئے ہیں یہ انیس بھائی لیٹے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں بس ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں یہ فلاور وگئرہ آ رہے ہیں اسی کو دیکھی جا رہے ہیں خیر ہوئے جی ٹھنڈ لگ رہی ہے ایسی بڑا ہے ended بند کیا ہوئے لگتے ہیں انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے ایسی آف کیا ہوئے اور روم کی حالت جیسے کہ اب ہوتا ہے بوائس جیسا رکھتے ہیں ویسے کی ویسے یہ دیکھ لیں کوئی چیز بھی وہ سٹیبل نہیں ہے یہ کپڑے اتارے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ایمن کے قبر انہوں نے دی ہوئی ہمیں یہ دیکھیں میں اس لیے کروا کے لائے تھا کپڑے وغیرہ یہاں پر ہم نے رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ دھونے والے ہیں اس لیے ہم نے اٹھائی نہیں یہاں سے یہی نہیں کیا کہ باہر رکھ دیں ان کو اور یہ سارا نظام میں بھی نہایا تھا تو نہانے کے بعد یہ کا ٹاول وغیرہ بھی وہیں پر پڑا ہوئے ہیں اب کو بتا ہے بوائس سیٹنگ میٹھ ہی نہیں کرتے ہیں یہ دیکھیں انجز بھائی کا ٹاول وغیرہ بھی ادھر ہی پڑا ہوئے ہیں ان کی شرٹ بھی ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں یہ کوئی سین آن نہیں ہے بوائس آپ کو پتہ جائے سکے یہ گندہ ڈلٹی کیا ہوئے جی بلکل اس کو باجتے ہیں باہر صبح ہم نے لگانی ہے مشین وغیرہ بھی واشنگ میشین پڑی ہوئی ہے پلس ڈرائر بھی ہے صبح ان بھائیوں نے تو لگا لیا میں نے ابھی اپنے پرواش نہیں کیے تو ابھی مجھے لگتا ہے کوئی آیا ہے کسی نے بیل دی ہے تو دیکھتے ہیں کون جناب آئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے کرکٹر آ چکے ہوئے ہیں کھیلے ہو بھائی کرکٹ لو بھائی کرکٹر کھیل کے آ چکے اور آپ نے کہا تھا نہیں کھیلنی یہ کیا سین کیا ہے ابھی بتائیں ذرا کھیلے ہو کھیلے ہو اور کوئی نہیں تھا کھیلنے والا کھیلنے والا ہی نہیں کیوں بس وہ نمبر میں رابطہ نہیں ہوا جس سے کہا تھا رابطہ کرنے کو وہ ہے کہا ہوں جب آؤں گا تب لے لوں گا یہ ہمارے بیٹ شیئٹ کیونکہ یہ دیکھیں اب پاکستانیوں کے جگار آپ کو دکھاتا ہوں یہ جیسے ہم کرکٹ کھیلنے کے آئے تھے تو ایک ہی دن ہم کرکٹ وغیرہ کھیلے ہیں تو یہ بیٹ وغیرہ انہوں نے ہمارے ہینڈ اوبر کر دیا کہ بھائی آپ کیونکہ ہم ابھی ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے آپ ہی لے کے آنا تو یہ بیٹ وغیرہ یہ دیکھیں ہم نے سائیڈ پہ رکھ دیئیں یہ ویکٹس وغیرہ پڑی ہوئے ہیں بیٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں دوسرے بھائی بھی آ چکے ہوئے ہیں اب کھانا بھی کھانے جائیں گے اور احمد بھائی ہمارے ایک مندیں نہیں ہیں کیونکہ وہ گئے ہوئے ہیں ڈیوٹی پہ ان کا بھی ویٹ ہو رہا ہے وہ آئیں گے تو کھانا کھانے جائیں گے یہ جی یہ بھائی تھے جنہوں نے ہمارے پاکستان سے آنا تھا یہ آ چکے ہیں ہمیں ہلتاب بھائی یہ ہے جی بھائی ہلتاب بھائی یہ ہمارے اسمان لیا ہے اس میں بڑا ہوئے ایسے ان بوکس کرتے ہیں ابھی اور یہ بھائی بھی آئیں یہ خوشابسیں ہیں بھائی اور یہ تو آپ کو پتہ ہے منصور بھائی یہ دیکھیں یہ ٹی کے مزے لے رہے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں یہ دیکھیں یہ گورا سا چکنا سا بچہ یہ اپنے کو پہلے آپ نے اور روپ میں دیکھا آپ ان کا روپ چینج ہو چکا ہے یہ میں آپ کو اگر زوم کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا چکنا بچہ بن گیا پہلے اتنی تنی بڑی داڑی چھوڑی ہوئی تھی اس نے اور دیکھیں اس مچارے کا کیا حال کر دیا کوئی نیچے مائے ساتھ بھی یہ ہونا ہے باقی ارباب بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے چاچو اب ان کا نام پڑھ گیا ہے یہ سارا نظام چاہ رہا ہے باقی انبوکسنگ کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں میں نے کہا یہ فرنڈز آئے ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ شاپ کر دیتے ہیں یہ ہے وہ بیگ جو ہمارا آیا ہے پاکستان سے اس میں کیا کیا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی نکال کے اس میں سے یہ میں بھی نکالتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں یہ جی یہاں سے سب سے پہلے ماسک آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ضروری ہے دو ہزار پہ فائن ہے جی اگر ماسک آپ نے نہ لیا ہو تو یہ جی ہمارے سو بغیرہ رہ گئے تھے پاکستان نہیں تو یہ آئے ہیں وان ٹو اور کون سے ہے تھری 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 فور 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 اور یہ ہو گیا فائف فائف اور آئی تنگ سکس تھے آہا سکس ہی ہیں یہ جی سکس ہمارے سوپ ہو گئے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے پاکستان سے جو ہمارے رہ گئے تھے وہ منگوائے ہیں اس کے بعد یہ آگئی جی پینٹ ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک پینٹ یہ ہے اس کے بعد ایک پینٹ آئی تنگ سو یہ بھی پینٹ ہے یہ دیکھ لیں ایک پینٹ یہ ہے یہ سیریو جا بھائی یہ دیکھ لیں ایک پینٹ یہ ہے ٹھیک ہے دو پینٹ ہو گئی اس کے بعد اور کیا ہے اس میں ہاں یہ پانیولی بوٹل کیونکہ یہاں سے دلی نہیں کیا میرا لینے کو یہ پانیولی بوٹل ہو گی اس کے بعد یہ ایک بلیک والا بھی موگوالی ہے کیونکہ اکثر اوقات وہ بلیک والا اچھا لگتا ہے تو بلیک والا بھی موگوالی ہے یہ دو شرٹ ہیں تی شرٹ ایک کا کلر اور کیا جی بس یہ بیگ ہو گیا بس یہ چیزیں تھی جو پاکستان سے میں نے کہا انبوکسنگ کرنی تو آپ کے ساتھ ہی کروں گا یہ چیزیں تھی جو پاکستان سے یہ میری رہ گئی تھی اصل میں جلدی جلدی میں وہاں سے نکلا تھا تو یہ چیزیں لانا میں بھول گیا تھا تو یہ اب چیزیں آ چکی ہوئی ہیں چلے شکر ہو گئی سائیڈ پر بیگ ویرہ ایک زورت پرتی ہے اس لیے یہ بیگ ضروری تھا تو ہم نے بیگ ویرہ بھی لے لیے تو یہ وہ چیزیں تھی یہ پڑی ہوئی ابھی ان کو سیٹ پرت کر کے رکھ دوں گا کابورڈ میں اور یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کچھ چیزیں رہ گئی تھی پاکستان میں وہ بنگوانی تھی وہ الحمدللہ آچو کی بھائی آئے ہیں آج ہی تو ان کی بھی میں نے بنالی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا میں باقی آپ نے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کرنے اور پہلے والے ایکن کو پریس کر دینا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پر ہم بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ